سواغت کرتا ہوں دوستو آپ کا میرے ڈیوٹیوب چینل پر دوستو ابھی راجستان ہائی کوٹیل ڈیسی کا پیپر ہوا ہے اور اس میں جوگرافی سے سمبندی جو میتھپون کوشن ان کا سب کام آنسر فڈافر سے دیکھ لیتے ہیں یہ ڈی سیریز میرے پاس ہے ڈی سیریز کا پیپر ہے میرے پاس اور اس کا جو پہ اس میں ایک سو دو نمبر جو کوشن ہے جراوہ جن جاتی کس نیمی لکھت میں سے کہاں پائی جاتی ہے تو دوستو جراوہ انڈبان نکوبار کی پرم گم لیمیٹیڈ یعنی کی آر ایس ایم ایم ایل تو آر ایس ایم ایم ایل کا مکھیال ہے ادھائپور میں ہے اور اس کی ستھاپنا انیس سو چھوٹر میں ہوئی تھی اس کے علاوہ پھر ہم بات کرتے ہیں اگنی پتھ جو سکیم ہے وہ سینہ میں بھرتی سے سمان دیتے ہیں تو دو اس کا آنسر ہو جائے گا نیکس دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں ہمارے کوشن کی تو پھر کوشن آتا ہے ایک سو سات نمبر سلادی پورا سیکر نیم لکھت میں سے کس خنیج کیلئ سنگ لگا رکھا ہے تو سلادی پورا سیکر جو ہوگا وہ پائرائٹس کے لیے جانا جاتا ہے اور یہ وشش کر ایک پرکار کا ارور اکھنیج ہے نیکسٹ کوشن ہم لیتے ہیں فٹا فٹ سے ہماری جو جوگروفی والی جو کوشن ہم وہ لے لیں گے فٹا فٹ سے ساجہ کرتے ہیں کوشن بھارت 111 نمبر دیکھتے ہیں بھارت کس دیش کے ساتھ سب سے لمبی انتراشتی سیما ساجہ کرتا ہے تو ہمارا جو بھارت ہے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ سب سے لمبی انتراشتی سیما سیما ساجہ کرتا ہے اس کے بعد ہم فٹا فٹ سے جوگروفی کے کوشن دیکھتے ہیں 114 نمبر ہینیم لکھت میں سے کون سا جلہ ہے جس کی سیما آٹھ جلوں سے لگتی ہے تو ہمارا پالی جلہ جو ہے پالی آٹھ جلوں سے آٹھ جلوں کی سیما کو ٹچ کرتا ہے کوشن نمبر 115 ہے وٹی سول مردہ مکھے تکین جلوں سمو میں پائی جاتی ہے تو دوستو وٹی سول جو ہوتی ہے وہ کالی مردہ پرکار کا ایک سمو ہوتا ہے اور وٹی سول ہماری جو پائی جاتی ہے وہ کوٹا بھ ہندی بارہ جھالا بار میں پائی جاتی ہے تو دو نمبر اس کا آنسر ہو جائے گا انتراشتی نائلہ کا جو مکھالے ہے وہ واشنگ گٹن میں نہیں ہے دوستو انتراشتی نائلہ کا مکھالے ہیگ میں ہے ٹھیک ہے اور آگے نیکسٹ کوشن دیتے ہیں 117 حالی میں اسمارک گھوشت مانگڑ دھام کا سمند نمیلس میں کس جلے میں رہا ہے تو اس کوشن کا آنسر ہوگا مانگڑ دھام بانسوارہ میں صحیح آنسر ٹک کر رکھا ہے بچے نے بھارت میں سب سے پہلے سوری آست کہاں ہوگا بلکل دوستو بھارت میں سب سے پہلے جہاں سوریودے ہوگا وہیں سوری آست بھی ہوگا تو صحیح آنسر ہے آنانچل پردیش اور سب سے انت میں سوری آست ہوگا گجرات میں نیکسٹ ہم کوشن لیتے ہیں ہمارا 120 نمبر کا کہ چھترفل کی دشتی سے سب سے بڑا جلہ کونسا ہے تو چھترفل کی دشتی سے ان میں جو سب سے بڑا جلہ ہے دوستو وہ کچھ ہے جو کی گجرات میں استثت ہے ٹھیک ہے اور لہے دوسرے نمبر کا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں کوشن نمبر 121 ہے ہمارا تو کہ بھارت میں کس راجے میں ربڑ کا اتپادن سب سے زیادہ ہوتا ہے دوستو یہ کرناٹک میں سب سے زیادہ ربڑ کا اتپادن ہوتا ہے اور کاجی رنگا راشت یہ ادیان کس راجے میں ہے تو کاجی رنگا جو ہے وہ اسام میں ہی ہے کاجی رنگا ایک سنگھ والے گینڈے کے لیے وشیشتے جانا جاتا ہے کوشن نمبر 124 دیکھتے ہیں ہم 124 کا صحیح آنسر کیا ہونا چاہیے 124 میں جو پہلا اپشن ہے ایسردہ باند یہ ایسردہ باند سوائی مادھوپور میں ہوگا پچی آک باند جودپور میں ہوگا سہی باندودہ پور میں ہے اور چھاپروارا جو پچ گیا وہ جاپور میں ہے یعنی اس کا جو صحیح اپشن ہے وہ آپ ملان کر لیجئے گا کونسا ہوگا نیکس کرتے ہیں کہ کس میلے کوادیباسیوں کا کمب کہتے ہیں 125 کا بینیشوردہ ہم صحیح ہے اس کے علاوہ پھر نیکس کوشن پر ہم چلتے ہیں آر آر گیر کو ناٹو ناٹو میں کونسا پرتشتط پرتشت پرسکار ملا ہے تو اس ناٹو ناٹو کو جو پرتشتط پرتشت پرسکار پرابت ہوا ہے وہ فلم فیر میں جو اوارڈ ہے نا اپنا جو اوسکر اوارڈ ہے وہ اس کو پرابت ہوا تھا حالی میں جنوری 23 میں یہ اپنے جوگروفیس ریلیٹیڈ نہیں ہے فٹا فٹ سے جوگروفیس ریلیٹیڈ دیکھ لیتے ہیں ایک بار کوشن اور اس کے بعد آپ چینل پر بنے رہینا سبھی سبجیکٹ کے جو کوشن کے آنسر ہیں وہ آپ کو ملتے جائیں گے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں گریڈی کوئلہ جو چھت رہے 136 نمبر کوشن ہے گریڈی بلکل دوستو جھارکھنڈ میں صحیح اس کا آنسر ہے عراولی جیلا نیملی میں سے کس راجے میں استطح ہے عراولی جیلا بلکل صحیح ہے گجرات میں استطح ہے بلکل صحیح ہے عراولی جیلا جہاں سے عراولی شروع ہوتی ہے 136 نمبر کوشن دیکھتے ہیں چمبل کی سہائق ندی ہے بلکل دوستو یہ صحیح آنسر ہے یہاں پہ چمبل کی سہائق ندی بناس ہی ہے آر اے سماج پھر دیکھتے ہیں آگے 140 نمبر کوشن دیکھتے ہیں بھارت ورش میں نیملی ختمے سے کس خنیج کی 90% ادھک آپ پورتی راجستان کرتا ہے تو دوستو بھارت ورش میں چاندی جو راجستان ہے وہ سب سے زیادہ آپ پورتی کرتا ہے 90% سے بھی ادھک آپ پادن کرتا ہے اس کے علاوہ پھر ہم نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں 143 نمبر کی پاک جلڈ ڈمرو مدھے کن دو دیشوں کے بیچ میں ہے تو دوستو پاک جلڈ ڈمرو مدھے بھارت اور شریلنکہ کے بیچ میں ہے اس کے بعد نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں ہمارا جوکروفی کا سوائیمان سنگھ 146 نمبر کوشن ہے سوائیمان سنگھ ابھیارنے کا سمند کس جلے سے ہے تو سوائیمان سنگھ ابھیارنے کا سمند سوائی مادوپور سے ہے سوائیمان سنگھ ابھیارنے اپنے رن تھمبور نیشنل پارک کے ساتھ ٹائگر پروڈیکٹ میں شامل ہے اس کے علاوہ نیکسٹ کوشن ہم دیکھتے ہیں ہمارا اگر کوئی ہے تو اپنے راجستان کی مکہ منتری اب چلو دوستو جوگروفی کے کوشن یہی تھے اسی طرح سے کچھ انہیں جو سبجیکٹ کے آنسر ہیں ان کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو فٹاوٹ سے سبسکرائب کیجئے تینک یو جائہند